کمزوری کی اصل جڑ کیا؟ کس نے سب کیا؟ اینکر پرسن حامد میر نے سب کچھ بتا دیا اپنے کولم سیاسی جماعتیں کیسے کمزور ہوئیں؟ میں حامد میر لکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کسی جنگ یا مسلح مضاہمت کے نتیجے میں نہیں بلکہ پرام سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا بابا اے قوم قائد عظم محمد علی جیناح وفات پا گئے اور ہمارے سیاستدانوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا سیاستدانوں کی رسہ کشی کا فائدہ اٹھا کر انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب کان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا بھٹو کی فانسی کے بعد ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ سے سیاستدانوں کو جیلوں میں بند کرنے اور نااہل قرار دینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے ماضی میں ہماری عدلیہ ازغر خان کیس اور فیضاباد دھرنا کیس میں سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت روکنے کے لیے تفصیلی فیصلے دے چکی ہے مسائل کی اصل ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے جنرل باجوا کو ایکسچینشن دے کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پاکستان کو کمزور کیا سیاسی جماعتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سیاست میں فوج کی مداخلت کا راستہ خود ہموار کیا ہمارے سیاستدان عوام کی طاقت سے اقتدار حاصل کرنے کے بجائے خفیہ اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار حاصل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں لہذا یہ سیاستدان آپس میں بات کرنے کے بجائے خفیہ اداروں سے بات کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کی کمزوری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کی قیادت عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کے بجائے پاور پالٹکس کی عصیر بن چکی ہے ان جماعتوں کی طاقت ان کا منشور نہیں بلکہ کچھ شخصیات ہیں جو اگلے پانچ سے دس سال میں زائد المایاد ہو جائیں گی پاکستان ایک سیاسی جماعت میں بنایا تھا پاکستان کو صرف سیاسی جماعتیں بچا سکتی ہیں سیاسی جماعتوں کو اپنی بقا کے لیے پاور پالٹکس چھوڑنی ہوگی